وزیراعلا وزراء اور عرقین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ وزیراعظم کا عرقین پر بالاموم اور وزیراعلا بزار پر بالخصوص مایوسی کا اظہار عوام کی بنادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے بسائل نہیں ملک میں خوشحالی ہوتی تو یہ فیصلہ کیا جا سکتا تھا بلکی منظوری سے دل شکستہ ہو گیا امران خان کا ٹوئیٹ وزیراعظم کا ٹوئیٹ آنے پر وزراء کی کلاب آسیم تنخواہوں میں اضافہ پہلے درست پھر خلط قرار پبا چودری کی تنخواہوں میں اضافہ کی پہلے حمایت پھر مخالفت خود کو نوازنے کے فیصلے پر نظر سانی کا مطالبہ کر دیا سمسام بخاری کی بھی تیسری وضاحت پہلے خوش وزیراعظم کے بیان پر ناکش بولے کوئی یوٹن نہیں لیا تنخواہیں بڑھانے کا مقالف ہو وزیر اکھیل کی بھی انٹری کہا جو الیکشن پر کروڑوں خارج کر سکتے ہیں ان کی تنخواہیں بڑھانے کی ضرورت نہیں آن چودری کا اضافہ تنخواہ نہ لینے کا اعلان ڈیپٹی سپیکر ڈٹ گئے تنخواہوں میں اضافہ خوش شائند کرا وزیراعظم نے گورنہ پنجاب کو تنخواہوں میں اضافہ کی سمری پر دستخط کرنے سے روک دیا وزیراعظم کو پوری زندگی کے لیے گھر دینے کا فیصلہ مناسب نہیں لائف ٹائم مرات کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ تین ماہ کرنے کی تجویز وزیراعظم کو بل دوبارہ ایوان میں لانے کی ہدایت گورنہ پنجاب چولوی سرور کا سمری پر دستخط نہ کرنے کا فیصلہ دستخط وزیراعظم کی مرضی سے مشروب کر دیئے عوامی رد عمل کا ڈر یا یوٹن پالیسی وزیراعظم پنجاب کی مرات کو بل سے نکالنے کا فیصلہ مرات کو قانونی طریقے سے نئی ترمیم کے ذریعے نکالا جائے گا حکومتی سطح پر مرات بل سے نکالنے پر اتفاق تنخواہیں بڑھانے پر صوبائی وزیراعظم قانون نے وزیراعظم قانون کو بریفنگ دی وزیراعظم نے رہائز سے متعلق نکال کو سرہا حکومت اور اپوزیشن نے وزراء کی تنخواہوں میں اضافے کی حمایت کی اخراجات میں اضافے سے متعلق آگاہ کیا گیا تنخواہوں کے معاملے پر اندرونی کہانی لاہور نیوز پر تنخواہوں کے معاملے پر وزیراعظم قانون نے بھی مایوسی کا اظہار کیا تنخواہیں دوسرے سنوں سے کم تھی خیبر پختونخواہ اور اسمبلی کے ارکان کے برابر کرنی اپوزیشن کے بالکل حکومت نے ٹیک اوور کیا ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کی پریس کانفرنس خزانہ خالی موجود اور سابی کرکان کے پھر بھی وارے نے آرے تبدیلی سرکار کا سابی کرکان اسمبلی کو توفہ تاہیات مفتلاج کی سہولت دے دی انڈور اور آؤٹڈور کا استحقہ قانونی کرا ہے عوامی نمائند مالا مال سرکاری ملازمین بحال بزگار سرکار کی دھوڑی پالیسی سے سرکاری ملازمین کو جھٹکے سیکیٹیریٹ ملازمین کے الاؤنسز کاٹ لیے گئے بجٹ بنانے والے مہکمہ خزانہ کے کمپوزرز کا بجٹ بھی کم کر دیا گیا کئی سالوں سے ملنے والے الاؤنسز ختم ہونے پر ملازمین نے تشویش کی لہن سسرالیے قاتل بن گئے تھانہ ملت پاک میں سسرالیوں نے پیٹرل چھڑک کر بہو کو زندہ چلا دیا پینتیس سالہ نسرین کی تین ماہ قبل شہزاد سے شادی ہوئی گھر میں اکثر لڑائی چھکڑا رہتا تھا نسرین کو اس کے خوابند شہزاد دیور اور سانس نے آگ لگائی مقتولہ کے والد شبکت کی متعید بھی مقدمہ درج قاتل کو تشویش ناکھالت میں اسپتان لائیا گیا جہاں زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے وہ دم توڑ گئی جلد ہاں کا ایک سامنے لائیں گے پولیسوں کا پنجاب اسمبلی نے آب پارٹ آفارٹی بل کا صدرت رائے سے منظور کر لیا آپوزیشن کے تباہ میں طرح ذات مسترد لیگی ارکان کا ایوان سے واک آؤٹ گورنہ پنجاب کو آفارٹی کا چیئرمن بنانے کی بھی مخالفت نون لیگ نے بل کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا وزیراعظم واحدانی طرز عمل سے صوبے کو کنٹرول کر رہے ہیں گورنر کے اخترات وزیراعلا سے بھی زیادہ ہیں کیا وزیراعلا صوبے کو نہیں چلا سکتے راہنمان نون لیگ ملک احمد قان کی میڈیا سے گفتگو بولے لیپ ٹاپ اور سپائی کمپنی میں کرپشن نہ ہونے کا حکومت نے پودہ تراب کیا زندگی اور موت کی کشمکش میں مریض کی جان بچانا سب سے اہم ہے ایمبولنسز ٹرافک جیم میں بھس ہی رہتی ہیں مریض بروقت ہسپٹل نہیں پہنچ پاتے ایمرجنسی میں ایمبولنس کو میٹرو بس ٹریک استعمال کرنے کی اجازت دی جائے تبدیلی سرکار نے بیروکریسی کو امتحاد میں ڈال دیا چیرمن پی اچھے کا کمیشنر کو مراسلہ لیپ ٹاپ سکیم میں بدنوانی کا موملہ سنڈلی میں جمع خرائی ریپورٹ پر پنچاب حکومت کی دوسرے روز بھی وضاحت شہباز شریف کو کھلین چٹ نہیں دی مہکمے کا کام تحقیقات کرنا نہیں ہے سکیم میں کرپشن ہوئی ہے اب نیپ کا کام ہے کہ بدنوانی کو سامنے لائے سبائے وزیر راجہ یاسر ہمائیوں اور ترجمان وزیراعلا کی پریس کانفرنس سیاسی درجہ حرارت بڑھنے کا امکان بلاول کے بعد جے یو آئی سرورہ بھی نواز شریف سے ملاقات کے لیے تیار ملانہ فضل الرحمان کل کوٹ لاکپا جیل میں نواز شریف سے اہم ملاقات کریں گے مریم نواز کی ذاتی مالج کے حمرہ اپنے والد سے جیل میں ملاقات سابق وزیراعظم طبیعت خراب ہونے کے باعث آج اہل خانہ کے علاوہ کسی رہانما سے نہ ملے کوٹ لاکپا جیل کے باہر لیگی کارکنوں کی پران خانی جلد سے اتعابی کے لیے دعا میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ان کو انجائنہ کی تکلیف ہوئی ہے وزیر اطلاق آزاد کشمیر مشتاق منحاس کی گفتگو شہباز شریف کی زمانت منصور کے لیے نیب نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا نیب سپیشل پروسیکیوٹر اکرم قریشی نے درقاظ تائر کر دی شہباز شریف نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہائی کورٹ نے حقائق کے برعکس درقاظ زمانت منصور کی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا پیسلہ کالا دم قرار دے نیب کی درقاظ میں استعدا سپریم کورٹ کا کھوکھر برادران کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم کس نے کس کو ارازی بیچی ہمارا تعلق نہیں ہے ہمارے کندے پر رکھ کر کیل کے اس نیب کو ریفر مت کریں عدالت کا ڈی جی آئی بیس مقالمہ تحقیقات میں کھوکھر برادران پسوروار پائے گئے میمبر موڈ آف ریونیو جائے جا کر قانون کے مطابق کا روایی کریں جسٹس منظور ملے سپریم کورٹ نے از خود نوٹس نمٹا دیا ڈی جی ایل ڈی اے سمیت دیگر اداروں کو خود تحقیقات کا حق شہر کی ایک سو اٹھارہ موڈل شہراؤں کی کمرشل آئیزیشن کا تناثہ بڑے پلاسوں فیکٹریوں اور سوسائٹیوں کی کمرشل آئیزیشن بلدیا اسمہ کو واپس دینے کا فیصلہ دو ہزار تیرہ میں ایگزیکٹیو آرڈر سے بلدیا اسمہ کے اختیارات ایل ڈی اے کو دیئے گئے کرتار پور بورڈر آداری میں عام پیشفت اٹاری بورڈر پر ہونے والا اجلاس مکمل ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں ساری ملاقات مصبت محول میں ہوئی ابھی تک کچھ چیزوں پر اختلاف ہے تقنیقی نقاط پر ایک اجلاس انیس مارچ کو ہوگا امنو امان کا خیام نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت میں تیسی محکمہ داخلہ پنچاب میں صوبے بھر میں رینجز کی تائیناتی میں دو ماہ کی توسی کر دی اے پی آر کے چھاپوں سے تنگ تاجر سڑکوں پر نکل آئے تاجنوں کی شٹر ڈاون خرطال دارل گرا چاک میں اتجاجی مزاہرہ تاجر رہنما محمد علیمیہ بولے ریکارڈ چیک کرنا ایف بی آر کا حق ہے ٹیکس دینے والوں کی تحصیح برداشت نہیں کی جائے گی ہم ایف بی آر کی کارروائیوں سے مطمئن نہیں ہیں پنچاب کے سکولوں میں جدید کمپیٹر لیپس بنے گی مائیکرو سافٹ کمپنی نے پنچاب حکومت سے ہاتھ ملا لیا لاہور کے 96 وائلز اور گرل سکولوں میں جدید کمپیٹر لیپس بنائی جائیں گی پہلے سے موجود کمپیٹر لیپس کو مکمل اپگریڈ بھی کیا چھائے گا شہری مزرے صحت گوشت کھانے سے بچ گئے پنجاب فوڈ آثورٹی کی بکر منڈی کے علاقے میں بڑی کارروائی تنتالیس سو کلو بیمار جانوروں کا گوشت آٹھ ہزار کلو جانوروں کی باقیات برامت تین غیر قانونی سلاٹر ہاؤس بھی سیل کر دیئے ڈی جی فوڈ آثورٹی کیپٹن نٹائٹ محمد اسمان کہتے ہیں بیمار جانور کے گوشت سے موزی بیماریاں پھیلتی ہیں شہریوں کو صحت بچ گوشت کی فرامی ترجی ہے سگیاں راوی پول مرمتی کام کے باعث ہیوی ٹرافک کے لیے بند ہیوی ٹرافک کا شادرہ چوک اور بابو سابو سے داخل اور اخراج ہو سکے گا شہر میں آؤٹ اورین ہونے والی ٹرافک کو ٹووے چلایا چھانے لگا ٹرافک کنٹرول کے لیے وارڈنز کی اضافی نفری تائنات شہری مزید رہنمائی کے لیے راستہ ایپ استعمال کریں سی ٹی او لاہور خواتین کو حراسہ کیے جانے کا معاملہ وزیراعلا پنجاب نے شکایت سل قائم کر دیا شکایت سل میں خواتین پولیس اہلکار اور افسرات کو شامل کرنے کا فیصلہ ویمن ڈی پر متناصر ریلیوں کا معاملہ منحاج القرآن ویمن ونگ کا ریلیوں کے خلاف احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ حقوق کی آڑ میں اسلام اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے ویران پارک اب ہوں گے بہار ٹوٹے پھوٹے پارکس کی حالت ازار اب بہتر بنانے کا عزم پی ایچ اے نے دو سو سے زائد پارکس کیلئے میگا پروجیکٹ تیار کر لیا کلین اینڈ گرین موہمچاری شہر کو سرسبز کرنے کا عزم سبائی وزیر اطلاعات نے جلانی پارک میں بہتہ لگایا غزشتہ حکومت نے شہر کو کنکریٹ کا جنگل بنا دیا ہم اسے دوبارہ سرسبز و شادہ پر آئیں گے سمسام بخاری کے گفتگوں گردے کی بیماریوں سے بچیں کتنی ڈے پر عوام کیلئے آگاہی واکر سیمینار میوہ ہسپٹل میں شعبہ نفرالوجی کے ڈاکٹر نرسز اور پیرہ میڈکل سٹاف کی آگاہی واک پی کے آلائی کے سٹاف اور جنہ ہسپٹل میں بھی خصوصی لیکچر شادمان ہیڈ آفیس میں بھی آگاہی واک کا اتمام گردہ اتیہ کر کے انسانیت کی مثال قائم کریں خطیب بادشاہ مسجد سید عبدالخبیر آزاد کی اپیل گردہ اتیہ کرنے کے لیے شہری خود کو ہوتا میں ریجسٹر کروائیں پروفیسر ڈاکٹر فیسل مصورت بکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں سالانہ جوب فیر کھائے نکھا دنیا میڈیا گروپ سمیت تیس سے زائد کمپنیوں نے سٹالز ٹرگائے طلبہ کی بھرپور معاونت اور رہنمائی طلبہ نے جوب فیر کو خوش شاہند قرار دے دیا دارال شفقت میں بچوں کے لیے پتلی تماشا اور میجک شو بچوں نے بھی میجک شو میں خود کرتب دکھائے ڈیسی لہور کی بطار مہمان خصوصی شرکت بولین دارال شفقت میں موجود بچے پوری قوم کے بچے ہیں کلین اینڈ گرین مہم کا بھی پیغام دیا اور جذبات کو رنگوں میں ڈھالنے کا فن ہیریٹیج میوزیوم میں فنے مصوری کی نمائش آرٹیسٹ ایجاز انوہ کی پچاس سے زائد نمونے نمائش کے لیے پیش معاشرتی مسائل کی اکاسی کرتی شاندار پینٹنگ کو حاضرین نے خوبصا رہا